قرآن کی تعلیم کو کر کے نظر انداز شیطان کے دکھائے ہوئے رستے میں پھسیں قرآن کی تعلیم کو کر کے نظر انداز شیطان کے دکھائے ہوئے رستے میں پھسیں آکاس کو چھونے کیے کوشش میں زمانہ ہم سنی وہابی کے جبیلے میں پھوسیں کیا کہنے ہیں آکاش کو چھونے کی ہے کوشش میں زمانہ ہم سنی وہابی کے جھمیلے میں پھسے ہیں میری ناکامیوں کا داگ بھی منظر سے نکلے گا میری ناکامیوں کا داگ بھی منظر سے نکلے گا شاعر جب بات کہہ رہا ہو میری کہہ رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے خالی نہیں کہہ رہا قوم کا درد بھی ہو سکتا بے شک تمام عوام کا درد ہو سکتا ہے ملک کا درد ہو سکتا ہے تو شاعر کی زبان اپنی زبان ہوتی ہے لیکن سب کے لیے ہوتی ہے سب کا دکھ شاعر کا دکھ ہوتا ہے میری ناکامیوں کا داگ بھی منظر سے نکلے گا منافق جب میرے ہارے ہوئے لشکر سے نکلے گا میری ناکامیوں کا داگ بھی منظر سے نکلے گا منافق جب میرے ہارے ہوئے لشکر سے نکلے گا اور قوے کے پہرے داروں کو لبوں کی بیاسمت دکھلا خدا کا نام لے پانی تری ٹھوکر سے نکلے گا گوے کے پہرے داروں کو لبوں کی بیاسمت دکھلا خدا کا نام لے پانی تری ٹھوکر سے نکلے گا شیر اچھے لگے آپ کو لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ بہت زیادہ تھک چکے ہیں تو بہت زیادہ تھک چکے ہیں تو آپ کا امتحان نہیں لینا چاہیے مجھے بیٹھ جانا چاہیے بلا وجہ شیر نہیں سنا نہیں آپ بتائیے شیر سننا چاہتے ہیں یا نہیں سننا چاہتے ہیں تو یہ مردوں کی تحقیق شیر نہ سنیے شیر سننا ہے تو بیدار ہو کر شیر سنیے مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ آپ زندہ ہیں ابھی تک یہ نہ ہو کہ صاحب ہم شیر پڑھ رہے ہیں اور آپ خاموش نہیں سن رہے ہیں سنے صاحب ثبوت دیجئے میں پیش کرتا ہوں ایک غدل ایک غدل کے چند شیر پڑھتا ہوں پھر دیکھتا ہوں کہ آپ میں کتنی زندگی ہے اس کے بعد شیر پڑھوں گا پڑھوں بھائی جی ارشاد پڑھ بھائی سنیے گا حسنید آپ مطلع یہ ہے کہ مطلع یہ ہے کہ یہاں پر یہاں پہ چمن چمن میں چمن میں سب کے لیے احتمام تھوڑی ہے چمن میں سب کے لیے احتمام تھوڑی ہے چمن میں تیرا نظام خدا کا نظام تھوڑی ہے بھائی 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 یہ مطلعہ چاہتا ہے آپ نے انصاف نہیں کیا اب بھی بتا رہا ہوں تھک گئے آپ آپ شیر پہ داد نہیں دے رہے ہیں آپ تھک گئے تو پھر ہاتھ میں تلائیے تالیاں بجائیے مجھے بشتک تالیاں آپ کی آنی چاہیے شمن میں سب کے لیے احتمام تھوڑی ہے تیرا نظام خدا کا نظام تھوڑی ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے تو بولنے تو اسے شیر آپ کو یہاں لگ جائے تو اپنے ہاتھوں کو روکیے گا مت وہ جھوٹ بول رہا ہے تو بولنے تو اسے دکاندار ہے کوئی امام تھوڑی ایسے سنیے اس طرح شیر سنیے جیسے آپ نے شیر سنا ایسے سنیے تو شیر سنانے میں جی لگتا ہے تیرا نظام خدا کا نظام امام تھوڑی ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے تو بولنے دے اسے دکاندار ہے کوئی امام تھوڑی ہے جو تم کہو وہی لکھوں جو تم کہو بولنے جو تم کہو بولو میرا مزاج تمہارا غلام تھوڑی ہے بہت 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 بہ آپ نے مشارہ سجا کر بہت ہی اچھا کام کیا کم سے کم گفتگو کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اسٹیج تو مہیا کرایا ورنہ یہ بچارے کہاں گفتگو کرتے ہیں آج کی رات آپ مشارہ کرا دیا تو یہ اچھا کام ہوا نا ان کا موقع مل گیا اب تھوڑی دیر میری شاعری بھی سن لیجئے بھائی یعنی ذرا سب ہی زہر ادھر ادھر جاتا ہے نہیں تو شاعری مر جاتی ہے شاعری مر جاتی ہے ہم شعر سنا رہے ہیں لوگ بات کر رہے ہیں شاعری ختم ہو جاتی ہے خیر سنیے میرا مزاج جو تم کہو وہی لکھوں جو تم کہو بولوں میرا مزاج تمہارا غلام تھوڑی ہے میرا مزاج تمہارا غلام غلام تھوڑی ہے محلے والے تجھے ڈر کے کر رہے ہیں سلام محلے والے تجھے ڈر کے در کے کر رہے ہیں سلام کسی کے دل میں ترہ احترام تھوڑی ہے مہلے والے تجھے در کے کر رہے ہیں سلام کسی کے دل میں ترہ احترام تھوڑی ہے میرے کلام میں کچھ عیب ہے تو ہونے دو میرے کلام میں کچھ عیب ہیں تو ہونے دو میرا کلام خدا کا کلام تھوڑی ہے میرے کلام میں کچھ عیب ہیں تو ہونے دو میرا کلام خدا کا کلام تھوڑی ہے اور تم اپنی آنکھوں کے پیالوں میں ڈوب جانے دو تم اپنی آنکھوں کے پیالوں میں ڈوب جانے دو تمہاری آنکھوں سے پینا حرام تھوڑی ہے تم اپنی آنکھوں کے پیالوں میں ڈوب جانے دو تمہاری آنکھوں سے پینا حرام تھوڑی ہے ایک نظم اور سنائیت آؤں اس کے بعد اجازت کوئی کچھ بھی کرتا رہے اب میں کسی طرف دیکھوں گا نہیں نہ آپ سے کوئی شکایت کروں گا صرف سیدھے سیدھے میں نظم پڑھ دوں گا جس طرح چاہیں آپ اس طرح سن لیں ہمیں اس پر بھی کوئی اعتراض ہوئی پڑھیں جو اور بھئی آپ نظم کا عنوان ہے اہل سیاست سے خطاب نظم شروع ہوتی ہے کہ کن سیاسی لوگوں حالانکہ یہ مشارعہ بھی سیاسی ہے لیکن کن سیاسی لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں یہ آپ بھی سمجھیں گے اور یہ سیاسی لوگ بھی سمجھیں گے اہل سیاست سے خطاب نظمی آدھے شروع ہوتی ہے کہ صداقت پر جو ہے وہ رہبری تسلیم کرتا ہوں صداقت پر جو ہے وہ رہبری تسلیم کرتا ہوں جو سچا رہنما ہے اس کی میں تعظیم کرتا ہوں بھا 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 بھ کر دیا تم نے کہ لفظ رہنمائی کو بھی گندہ کر دیا تم نے تجارت کر کے لاشوں کی محل تعمیر کرتے ہو غریبوں کے لہو سے زندگی میں رنگ بھڑتے ہو یہ کمزور آدمی کیا جانور گھبرائے گا تم سے جیو گے جب تلک شیطان بھی شرمائے گا یہ کمزور آدمی کیا جانور گھبرائے گا تم سے جیو گے جب تلک شیطان بھی شرمائے گا تم سے غریبوں کے نگر میں جب بھی قتل عام ہوتا ہے تمہارے بازووں میں حسن لب پر جام ہوتا ہے غریبوں کے نگر میں جب بھی قتل عام ہوتا ہے تمہارے بازووں میں حسن لب پر جام ہوتا ہے تمہارے ہی اشاروں پر چمن میں آگ لگتی ہے تمہارے کارناموں سے بدن میں آگا